جب بھی ہم بولتے پڑھتے لکھتے یا سنتے ہیں تو ہم شبدوں کا استعمال کرتے ہیں اسی لئے شبد بھاشا کی ایک بہت مہتپونے کا ہی ہو جاتی ہے اب شبد ہوتا کیا ہے؟ شبد ورنو کا ایک ایسا سمو ہوتا ہے جس کا کچھ اردھ ہو یعنی جو سارتھک ہو ورنو کا ایسا سمو جو سارتھک ہو اس کو ہم شبد کہہ دیتے ہیں اب شبد یا تو اکیلے یا دوسرے شبدوں کے ساتھ سارتھک ہو سکتے ہیں یعنی اپنے اردھ کو بتا سکتے ہیں اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک شبد ہے جیسے پستک اور ایک شبد ہے آپ کا اپنے اپنے اردھ کو اکیلے ہی بتا سکتے ہیں مگر جیدی ہم بات کریں شبد ہے جیسے فر یا ویسے یا ایسے اس طرح کی وہ شبد ہوتے ہیں اس میں کنی نہ کنی شبدوں کا ان کے ساتھ میں ہونا اوشک ہوئی آتا ہے تاکہ ان کے جو اردھ ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ سکیں تو یہ تو ہو گئی آپ کے شبد کی پریباشا کی بات مگر ایک اور بات جو اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جس میں وہ ہے شبد اور پد کیا ہوتے ہیں تو ورنوں کے میں سے شبد بنتا ہے مگر جب وہ شبد واقع میں پریوگ ہوتا ہے تو وہ پد بن جاتا ہے یعنی واقع میں پریوگت ہونے پر شبد پد کہلاتے ہیں مدھن کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک واقع لکھا ہوا ہے پستک پڑو اور یہاں پہ دو شبد ہیں پستک کو پڑو تو اس میں یہ جو دو شبد ہیں ان کو واسطہ میں پد مانا جائے گا یہاں یہ نام پد ہے پستک اور کریا پد ہے پڑو اب ہم آگے چلیں گے اور دیکھ لیں گے شبد کے کتنے پرکار ہوتے ہیں تو اتپتی، اردھ، پریوگ اور رچنا کی دستی سے شبد کے کئی بھید ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اتپتی کی دستی سے تو یہاں پہ پانچ بھید ہوتے ہیں اب جب ہم تصم شبدوں کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا جب بہاشا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ سنسکرت کے بعد میں پالی آئی پھر پرکرت اس کے بعد میں اپا بھرنش اور اس کے بعد میں آپ کی ہندی تو جو شبد سنسکت میں پریوگ ہوتے تھے پہلے بھی آج بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہندی میں بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے میرے کہنے کا عرصہ یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی بدلہ نہیں آیا ہے یعنی جیسے پہ سنسکت میں پریوکتے ہوتے ہیں ویسے ہی ہندی پریوکتے ہوتے ہیں پریواشا بھی تصم شبدی کچھ ایسی ہوتی ہے ویش شبد جو سنسکرت بھاشا سے ہندی میں بینا بدلہ پریوکی آتے ہیں انہیں تصم شبد کہتے ہیں ادھارن کیا ہوں گے ماتا ویدیا ندی پوشپ پستک فرتوی چھیتر کار مطر آدی اب ہم چلیں گے آگے اور یہ جانیں گے کہ تدبھاو شبد کیا ہوتے ہیں تدبھاو شبد یہ ہوتے ہیں جو سنسکت سے بدل کر ہندی میں آئے ہیں یعنی سنسکت سے پالی پالی سے پراکت پراکت سے ابرن شبن سے ہندی کی پوری یاترہ ان شبدوں نے کی ہے الگ الگ کال کھنڈوں میں یہ شبد رہے ہیں جو الگ الگ کال کھنڈوں سے گجرے ہیں اسی ویعے سے اس میں بدلاؤ بھی آئے ہیں تو ایسے شبد سنسکت کے جو بدل کر ہندی میں اپیوگ میں لائے آتے ہیں پریوکت ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں تدبھاو شبد بولتے ہیں وہ دھارن دیکھ لیتے ہیں اس کے جیسے سنسکت شبد ہے راتری تدبھاو کیا ہوگا اس کا رات سنسکت شبد ہے ہست تدبھاو ہات اگنی کا آگ دکھد کا دود اور اندکار کا اندیرا اس پشت دیکھ سکتے ہیں آپ کہ شبدوں میں کس طرح سے بدلاؤ آیا ہے یہاں اس کی ایک بیچ کی کڑی بھی ہوتی ہے تدبھاو اور تصم شبدوں کے بیچ میں جس کو ہم بولتے ہیں ارد تصم شبد اب ایسے شبد جو پونتے ہیں تصم نہیں ہیں مگر تھوڑے پریورتن کے ساتھ میں پریوکت ہوتے ہیں یعنی یہ نہ پوری طرح سے تصم ہے اور نا ہی تدبھاو یہ شبد آپ کی پراکرت بھاہشہ سے پربھاویت مانے آتے ہیں سبھی شبدوں کے ارد تصم نہیں ہوتے مگر بہت سارے شبد ہوتے ہیں جن کے ارد تصم شبد ہوتے ہیں اوڈھارن کے لیے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے لکھے ہیں تصم شبد یہاں وچ اکشر اور میور ہیں وچ کا ارد تصم شبد ہے وچ تدبھاو شبد ہوگا اس کا بچہ اکشر کا ارد تصم شبد ہے اچھر اور تدبھاو شبد ہے آخر ارد تصم میور کا ہے موڑ اور تدبھاو کیا ہو جاتا ہے اس کا موڑ اس پر سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ارد تصم شبد ہیں وہ آپ کی یہ پراکرت بھاہشہ ہے اس سے پربھاویت ہیں یا کہیں آپ کی پراکرت بھاہشہ سے ہی تھوڑے سے بدل گئے ہیں تو نہ تو یہ تصم ہی رہ پائے کیونکہ اپنے سنسکت والا شروع بھی چھوڑ دیا نہ یہ تدبھاو ہو پائے کیونکہ انہوں نے پوری یاتر نہیں کی تو یہ کہیں نہ کہیں بیچ میں رہے گئے وہیں بٹک گئے یا ان میں بدلہ آئے مگر یہ نہ تصم رہے نہ تدبھاو رہے یہ واضح سمیں کیا رہ گئے آپ کے ارد تصم شبد رہ گئے اب چلیں گے آگے اور ہم بات کر لیں گے جو اگلا پرکار ہے جس کو ہم بولتے ہیں دیشہ شبد دیکھیں بھارت میں انیکوں اسثانیاں بولیا ہیں اور ان اسثانیاں بولوں سے بہت سا یہ شبد ہندی میں آئے ہیں اب جب وہ شبد ہندی میں آئے ہیں مگر ان کی ویتپتی کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور یہ شبد اپنے ہی دیش کی بولچال سے بنے ہیں ایسے شبدوں کو ہم لوگ دیشہ جی شبد بولتے ہیں او دھارن کیا ہیں اس کے پگڑی تھیلا ایڈلی ڈوہسا سمجھ میں آگئے ہوں گے آپ کو دیشہ شبد کیا ہوتے ہیں یہ اسثانیاں بولیوں سے آئے ہیں اندی میں ویتپتی کا ان کا پتا نہیں ہے اور اپنے دیش میں بولچال سے بنے ہیں اب ہم بات کریں گے جو اگلا پرکار ہے جن کو ہم ویدیشی شبد بولتے ہیں دیکھیں سانسکرط سے شبد آئے اس کے بعد میں کچھ ایسے شبد تھے جو تصم نہیں تھے تضبع نہیں تھے بھی بھی آئے پھر تضبع شبد بھی آئے کچھ ایسے شبد بھی آئے جن کو ہم دیش شبد کہتے ہیں جو اسثانیاں بولیوں سے آئے اب بھارت کے ساتھ میں بہت سمیہ سے ویدیشوں کا سمند رہا ہے اور انیکوں ویدیشی یہاں آئے اور گئے ہیں بہت سارے ویدیشیاں رہے بھی ہیں تو یہ بھی بات اسپشٹ ہویا آتی ہے کہ بہت سارے شبد ہیں یہ بھی ہندی میں ویدیشوں سے آئے ہوں گے کون کون سی بھاشا کے شبد مولتے مانے جاتے ہیں انگریجی فارسی عربی ترکی پرتکالی فرانسی مینڈرین یونانی بھاشا اور جاپانی انگریجی کی ہم بات کہیں تو کالیج پینسل ریڈیو ٹیلی ویژن ڈاکٹر مشین یہ انگریجی کے شبد ہیں فارسی کی بات کہیں تو انار چشما زمیدار دکان دروار نبونا عربی کی بات کہیں اولاد امیر کلم کانون خط فقیر مالک گریب ترکی کی بات کہیں تو کینچی چاکو داروگا بہدر پرتکالی کی بات سابون پپیتہ الپن بالٹی میج بٹن تولیا تمہا کو کوفی فرانسی کی بات سوپ مینو کرفیو میئر کوپن وادام پکنک میینڈن کی بات چینی بہشا توفان شبد جیسے دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے گریب اور یہاں لکھا ہوا ہے آپ کا چاکو یا کینچی پپیتہ سابون آپ کا یہاں پہ تولیا آپ سوستے ہوں گے بہت شبد اس میں سے شاید یہ ہندی کا شبد ہو مگر یہ ہندی کا شبد نہیں ہے یہ کس بہشا سے ہیں آپ کے سامنے سپسٹ ہے اب آپ کو یہ دیکھئے بہت سارے جگہ سے ہندی میں شبد آئے ہیں تو ایسا بھی رہا ہوگا جب دو بہشا شبد آئے ہوں گے ان کا میل ہو اس سے کچھ تیسا شبد بنا ہو اور اس کا کچھ وشیر شرط ہو جیسے اہو دارن سنیم آگر ڈوالوٹی یہ الگ شبدوں سے بنے ہیں مگر ان کا ارث جب پورا شبد بن جاتا ہے تو ایک مشیش شرط یہاں پہ ہو جاتا ہے ایسے شبدوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سنکر شبد کہتے ہیں اب ہم چلیں آگے اور بات کریں آپ کے ارث کی دستی سے شبد بید ہوتے ہیں یہاں سے دو بید ہوتے ہیں سارتھک اور نیرث سارتھک شبد بھی ہوتے ہیں جس ورن سم کا اس پشت روپ سے کوئی ارث نکلے جیسے کمل گھر پست اور جن شبدوں کا اس پشت روپ سے کوئی ارث نہیں نکلتا ان کو ہم کیا سارتھک شبد بولتے ہیں ہم چلیں آگے اور بات کر لیں گے سارتھک شبد کے پرکاروں کی یہاں پہ پانچ پرکار ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ایک شبد جو پرائے ایک ارث میں پریوک کیا جاتے بھی سامانے شبد ہوتے ہیں جیسے پوروک کا ایک ارث ہوتا ہے جو پوروک دشا ہوتی ہے اور پوروک ایک ارث ہوتا ہے جو پچھلا پچھلا پہلے گھٹی ہوئی گھٹنا اس کے لئے لئے ہم پوروک ہی استعمال کرتے ہیں ویلوم شبد کیا ہوتے ہیں ویپریت ارث شبد یسے مطر کا شترو پرائے اچی یا سمروپ بھن ارث شبد کیا ہوتے ہیں بھن ارث والے مگر ایک جیسے پرتیت ہونے شبد جو دیکھنے میں سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں اور اور یہ آپ کو ایک جیسے پرتیت ہو سکتے ہیں مگر ایک شبد نہیں ہوتے دونوں کے ارث بھی الگ ہوتے ہیں اور ہم بات کریں آگے تیسرا پرکار جو ہوتا ہے شبد کا آپ کی وکاری شبد اور وکاری شبد وکاری شبد یہ شبد ہوتے ہیں جس میں لنگ وچن وچن وکارک کے کارن واقع میں پریورتت ہو جاتے ہیں جیسے لنگ وچن وکارک کے اننسا میں نے آپ کے لئے تین جیسے لکھا بھالک کھا رہا ہے اس کا جیسے لنگ پریورتن ہوگا تو کیا ہو جائے بھالک کھا رہی ہے وچن پریورت ہوگا تو دیکھیں پہل لکھا ہے میں کھاتا ہوں پھر ہم کھاتے ہیں کارک ہوگا ہم سب کھاتے ہیں ان میں پریورتن آجاتا ہے یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں چار پرکار کے ہوتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے سنگیا آتا ہے سرون آتا ہے وشششن وکریہ آتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بالک جو ہے سنگیا ہے میں اور ہم جو ہیں سرون نام ہیں وشششن کا میں نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا میں اچھا کھانا کھاتا ہوں اب وشششن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سنگیا یا سرون کی وشششتہ بتائیں ان کو وشششن بولتے ہیں جیسے لکھا ہوتا اچھا کھانا یہ یہاں پہ سنگیا ہے کھانا اور اس کی وشششتہ کیا بتا رہا ہے اچھا شبد تو اچھا شبد یہاں پہ کیا ہو جائے گا میں نے آپ پہ استعمال نہیں کیا مگر میں اچھا کھانا کھاتا ہوں میں تو اس طرح سے یہاں پہ وشششن کا استعمال ہو جاتا اور ایک ویکاری شبد میں آتا ہے اب بات آتی ہے آپ کی کریا کی تو یہ سب کھانا کھا رہا کھاتے یہ سب جو شبد ہیں وہ کریا ہوتے ہیں آپ اس پشتر دیکھ سکتے ہیں ان میں بھی بدلاؤ آتا ہے تو یہ چار پکار کے ہوتے ہیں ویکاری شبد اب بات آتی ہے آپ کی شبد یا ویک شبد جن کو بولتے ہیں یہ ایسے شبد ہوتے ہیں جس میں لنگ بچان کار کے کار کوئی بدلاؤ نہیں آتا یہ پرورت نہیں ہو دار کم ادھر ادھر ایبم تثہ ارے آدی اس میں کیا کہ آتا ہے کریا ویشیشن سمبند بوتک سمجھ بوتک وسمیادی بوتک کیا شبد ہوتے ہیں वیش شبد جو کی وشیشت بتات ان کو ہم کی وشیشن بولتے ہیں جو کسی سمبند بتائیں اس کو سمبند بوتک بولتے ہیں سمبند بوتک جیسے نے کے سے ایسے شبد جو ہیں سمبند بتاتے ہیں کو جیسے سمبند بوتک سمجھ بوتک جو ویش بوتک باش وحوا ایسے شبد کو وسمیادی کو تک بولتے ہیں یہ سبھی عویقاری شبد ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے آگے اور دیکھ لیں گے جو انتیم پرکار ہوتا ہے یعنی رچنا کے آدار پر جو بھید ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں آپ کے روڑ شبد یوگک شبد یوگ روڑ شبد روڑ شبد کی جب ہم بات کریں اس میں پہلا والا بھی پرکار ہے تو یہ ایسے شبد ہوتے ہیں جن کا کوئی وشیش عرث ہوتا ہے مگر جب اس کے خند کیے جائیں ٹکڑے کیے جائیں تو اس کا کوئی بھی عرث نہیں نکلتا آپ دیکھیں یہاں پہ جل کل اور جب اس کے عرث ہیں اپنے آپ میں مگر جب اس کو میں توڑ دیتا ہوں جب اللہ کا سیپریٹ کوئی عرث نہیں ہے جب اللہ کا سیپریٹ کوئی عرث نہیں ہے جب اور پا کا بھی سیپریٹ کوئی عرث نہیں ہے یعنی جب اس کے خند کر دی آتے ہیں ٹکڑے کر دی آتے ہیں تو پھر اس کا کوئی بھی عرث نہیں نکلتا اسی لئے جب اس کی خند بھی کیے آتے ہیں تو ان کے بھی ارتھ تو ہوتے ہیں جیسے سودیش کا پنا عرث ہے , دے والے کا اپنا عرث ہے کوپتر کا اپنا عرث ہے مگر اس کے ٹکڑے کیی ہے , صوہ کا اپنا عرث ہے , دے kaپنا عرث ہے , دے و کا اپنا عرث ہے , دے songs کا پنا عرث ہے , تو تیسا شبد بننا ہے اس کا بھی sinoشش حرج ہوگا اور ان دونوں محفل کے بھی ارتھ ہوں گے یہاں ایک دھیان دینے والی بات ہے کہ اپسرگ پڑھتا ہے جیسے آپ دیکھئی یہ اپسرگ ہیں اور آلہ یہاں پہ پڑھتا ہے تو اپسرگ اور پڑھتا کہے شبasta اس میں ہوں گے سندھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو شبادوں کو ملا کے یہاں پہ شبدوں بنا ہے تو سندھی کے شبادوں بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اور سماس سماس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شبادوں کو ملا کے ایک شبادوں بنتا ہے جس کو ہم چھوٹا روح بولتے ہیں سنشپتی کرن بولتے ہیں تو سماس اپسرگ پتہ اور سندھی ایسے شبد جو ہیں آپ کے یوگی شبدوں کے انترگت ہی مانے جاتے ہیں اب ہم چلیں گے آگے اور آج کے انترین ٹاپک کو دیکھ لیں گے جو کہ ہے آپ کے یوگرود شبد جب کوئی دو شبد مل کر ایک شبد بنائیں اور ایسے شبد کا وشی شرط ہو اس کو ہم کیا بولیں گے یوگرود شبد بولیں گے سماس کے بارے میں ہم نے ابھی چرچہ کی تھی سماس چھہر طرح کے ہوتے ہیں جس میں سے ایک پرکار ہوتا ہے آپ کا بہووری ہی سماس کونسا بہووری ہی سماس جیسے دیکھئے ہلدھر مہاویر یہاں پہ بھی یہ دو شبدوں سے مل کر بنائیں ہیں مگر جو تیسے شبد بنائیں ہے اس کا یہ وشی شرط ہے بہووری ہی سماس میں ایسے ایسے شبد آتے ہیں جب ہم سماس کے بارے پڑھیں گے تو اس بارے میں اور جاری ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے پھلا لابی یوگرود سبد سمجھ گئے ہوں گے تو یہ تھا آج کا آخری ٹاپک اب آپ سے ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خوش رہیں جے ہن جے بھارت وندے ماترم بھارت ماتا کی جے